موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین و سامین اکرام آج میں اس ویڈیو میں یہ بین کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیلیگرام اور ہٹسپ میں کیا کیا ڈیفارنس ہے کس میں کیا کیا فائدہ ہے کس میں کیا کیا سہلتے ہیں یہ سارے بات آج آپ کے سامنے بین کرنا چاہتے ہیں تو مہترم ناظرین اکرام تو آپ حضرت کو شروع میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہٹسپ میں کیا فائدہ ہے اور ہڈ سپ سے کیا کیا کر سکتے ہیں اور ٹیلی گرام میں کیا کیا کر سکتے ہیں تو دیکھئے محترم ناظرین اکرام ہڈ سپ میں تو آپ صرف اس میں ایک گروپ بنا سکتے ہیں اور گروپ میں ٹو فیپٹی سیون میمبار کو اس میں رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور ہڈ سپ میں آپ جو ہے ایڈ کرنے کی عزازت صرف ایڈمن کو ہوتا ہے اور جبکہ ٹیلی گرام میں ایڈ کرنے کی اجازت سب کو ہوتا ہے جو چاہے جس کو چاہے ایڈ کر سکتے ہیں خیر اور ہڈ سپ میں گروپ میں یا چاہے پرسنل پہ ہو یا گروپ میں ہو اگر کوئی آپ کے ساتھ بات کی ہے بوئیس میں تو آپ چاہیں گے تو اس کو سننے کے لیے تو ہر ایک بوئیس پر آپ کو ٹیک لگنا پڑتا ہے مطلب ٹاش کرنا پڑتا ہے سننے کے لیے اور جو کہ یہی بات اگر آپ ٹیلی گرام کے طرف جائیں گے اگر مثال کے طور پر سمجھ لیجئے آپ کے ساتھ ایک آپ کے دوستوں اور احباب کے ساتھ بات چیت ہوئی دس پندرہ بوئیس آپ کے ادھر سے بھی گیا ان کے ادھر سے بھی آیا ریپلائی میں تو پندرہ بوئیس کے لیے آپ کو پندرہ آپ کا اور پندرہ ان کا تیس بوئیس ہو گیا تو ہر بوئیس میں آپ کو کلک کر کے سننا پڑے گا یہ ہے ہڈ سپ کی خوبی اور ٹیلی گرام میں یہ بات اس کی بالکل الٹی ہے کہ اس میں صرف اگر ایک ہی بوئیس میں چاہے وہ آپ کا ہو یا آپ کے دوست کا ہو تو آپ کسی ایک بوئیس میں اگر کلک کر دیا تو آپ کو فورا ایک طرف سے سناتے جائیں گے جیسے کہ مثال کے طور پر ہم جو ہر سپ میں کہے گروپ کھولتے ہیں اور اس میں ہم منظرہ کرتے ہیں تو بہت سارے بوئیس ایک ساتھ آ جاتا ہے تو ان کو سننے کے لیے ہر ایک شخص کے بوئیس پر جو ہے الگ الگ کلک کرنا پڑتا ہے جس کا سننا چاہتے ہیں تو اور ٹیلی گرام میں وہ الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پندرہ بندہ نے ایک ساتھ بات کیے ہیں یا سو بندے نے تو صریف ایک ہی بوئیس پر چاہے آپ کا ہو یا آپ کا دوست کا ہو یا اور کسی کا ہو صریف شروع والا بوئیس میں اگر آپ کلک کر دیں گے تو ایک طرف سے اٹومٹیکلی ایک کے بات دے گر آتا رہتا ہے اور اس کے بعد آئیے ہم میسیج کے بھیجنے کے بارے میں بولتے ہیں تو ٹیلی گرام کیا ہے ہٹس اپ میں اگر آپ کسی کو کوئی میسیج جو ہے ایک ساتھ فروات کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو پانچ آدمی کے اوپر نہیں دیتا ہے میرا والا دوہزار اٹھارہ میں دیکھا تھا دو نمبر ہے میرے پاس ایک ملیشیہ کا ایک انڈیا کا تو انڈیا والے سے صریف پانچ ہی کوئی چانس ملتے ہیں اور ملیشیہ والے نمبر سے میں بیس بندے کو ٹوئنٹی بندے کو جو ہے فروات کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں اور آئیے ہم ابھی ٹیلی گرام میں جاتے ہیں تو ٹیلی گرام میں ہوتا کیا ہے ٹیلی گرام میں اگر آپ کوئی میسیج اگر فروات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سو میسیج ایک ساتھ فروات کر سکتے ہیں اور اور ایک سو نہیں بلکہ اوپر بھی ہو سکتا ہے لیکن میں میرا گروپ شاید تھارٹی ہے اس میں میں ایک ساتھ کوئی وائس ایک ساتھ فروات کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے میرے خیال سے سو سے میں جائے سو تک تو کیا نہیں تو میرے خیال سے سو تک جیسے کہ میسیج کو سو تک فروات کرنے دیتا ہے شاید سو گروپ میں بھی ہوگا خیر اور رہی بات آپ کے ہٹس اپ کے گروپ میں ہٹس اپ کے گروپ میں آپ کوئی بھی اگر چیز ڈالنا چاہتے ہیں چاہے وہ کتاب ہو یہاں یا تو کوئی ویڈیو ہو یا تو کوئی آڈیو ہو یا تو کوئی بائس ہو تو ایک سو ایم بی سے جائد آپ ڈال نہیں سکتے ہیں جبکہ آپ ٹیلیگرام میں آئیں گے اس میں کوئی حد نہیں رہتا ہے جتنا چاہے جتنا بڑا ہو اگر آپ کی طاقت ہے کہ میرے پاس اتنا ایم بی ہے تو ہم اتنا ایم بی کا یہ کتاب ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اتنا بڑا ویڈیو ہے ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام میں ڈال سکتے ہیں جبکہ ہاتھ سپ میں نہیں ڈال سکتے ہیں تو آئیے ابھی ہم ٹیلیگرام کے ارو سے بات کریں جی محترم ناظرین اکرام تو اس طرح آپ چاہے سو ہو یا اس سے زیادہ ہو کتنا ہی ایم بی کیوں نہ ہو آپ ایک دوسری گروپ میں ڈال سکتے ہیں تو آئیے اس کے بعد ہم جاتے ہیں میسیس کی بات تو کر دیا ایس ایم ایس کی بات بھی کر دیا اس کے بعد فروڈ کی بات بھی کر دیا ہر سپ کے گروپ میں آپ رکھ سکتے ہیں ٹو فیفٹی سیون میمبر کو رکھ سکتے ہیں اور ایٹ کرنے کی اجازت صریف آپ کو ہوگا مطلب ایڈمین کو ہوگا ایڈمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا اور ٹیلیگرام میں اس کے بارے میں دیکھیں گے دوہزر اٹھانہ میں تھا ٹیلیگرام کے گروپ میں تو ایک لاکھ انسان ایک لاکھ شخص آپ کے میمبر بن سکتے ہیں لیکن دوہزر انیس میں اس کے ڈاول کر دیا مطلب دو لاکھ کر دیا اگر دو لاکھ انسان آپ کے گروپ میں آنا چاہے تو آ سکتے ہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے اور دیکھئے ٹیلیگرام میں ایک چیز ہٹسف سے بڑھ کر اے ہے کہ ٹیلیگرام میں آپ چینل کھل سکتے ہیں اور چینل میں چینل میں ہوتا کیا ہے چینل میں ہوتا یہ ہے کہ چینل میں آپ ہر شخص اس میں کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں جس کو آپ ایڈمن بنائیں گے وہی شخص آپ کے چینل پر جو بھی ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں لیکن گروپ میں ایسا ہوتا ہے گروپ میں جو بھی کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اور ایک بات میرا رہا گیا کہ ٹیلیگرام اور ہٹسپ میں اس میں ایک یہ بھی رہا ہے کہ ٹیلیگرام میں اگر کوئی شخص کوئی غلط چیز ڈال دیا ہے کوئی غلط ویڈیو ڈال دیا ہے تو اگر آپ چاہے تو اس کو سب کی طرف سے مٹا دے تو مٹا سکتے ہیں جبکہ ہٹسپ میں یہ اوپشن نہیں رہتا ہے کہ اگر آپ مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو خود کی طرف سے مطلب سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے گروپ میں جا کر کوئی غلط تصویر ڈال دیا تو میں اگر چاہوں گا کہ سب کی طرف سے مٹا دوں ایک میسیس کو تو وہ ہم اگر چاہیں گے تو مٹا دیں گے لیکن اگر اچھے آپ اس گروپ کے ایڈمن ہیں تب بھی آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں جبکہ یہ ٹیلیگرام میں آئیں گے تو ٹیلیگرام میں اسے ہوتا ہے کہ جو بھی چاہے جو بھی بندہ چاہے کہ یہ میسیس اس گروپ میں نہ رہے تو جس کا بھی خواہش ہو جس کا بھی ارادہ ہو فوراں اس گروپ سے اس میسیس کو مٹا سکتے ہیں سب کی طرف سے یہ افشن اس میں جیادہ رہتا ہے تو اور ٹیلیگرام کے چینل میں اس میں مثال کے طور پر ہم ابھی ایک دکھا دینا چاہتے ہیں یا یہ بھی بک سنٹر ابھی تو نیٹ آف ہے اس میں تو میرا میں ایڈمن ہوں اس لئے اس کی طرف دکھا رہا ہے اور نہ تو نیچے موٹ لکھا ہوا رہے گا موٹ کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے اس گروپ میں کیا اس چینل میں میمبر تو ہے لیکن کچھ ڈال نہیں سکتے اس چینل میں جو چیز ڈال رہا ہے اس سے آپ لے سکتے ہیں ڈال نہیں سکتے ہیں یہ رہتا ہے آپ کا چینل میں چینل کی ذریعہ سے آپ اس میں انسان کی میمبران کی کوئی تعداد جو ہے متعین نہیں ہے چاہے وہ پاس لاکھ ہو دس لاکھ ہو پندرہ لاکھ ہو بیش لاکھ ہو جتنا بھی ہو آپ کے مرجی کے مطابق اس میں آپ انسان کو داخل کر سکتے ہیں لیکن اس میں داخل کرنے کا کسی کو یاد کرنے کا یہ پرمیشن یہ رہتا ہے کہ آپ کے چینل ہو یا گروپ ہو اس میں دو ٹو ہنڈڈ تاک انسان کو آپ خود کی طرف سے ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر نہیں کر سکتے اس کے اوپر اگر کرنا ہو تو آپ ایک راستہ ہے کہ آپ کے گروپ کا لنک جو ہے ان کے پاس پہنچا دیجئے اس لنک کے ذریعہ سے آپ کے گروپ ہو یا چینل ہو تو اس میں آ سکتے ہیں اور اس میں اور کس بات خاص بات یہ ہے ٹیلی گرام میں سب سے جیدہ مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ جبکہ گروپ ہڈ سف کے گروپ میں اگر آپ کوئی پابندی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ خود کی طرف سے کرنا پڑتا ہے اور ٹیلی گرام میں ایک سیز اس میں جیدہ یہ مجھے اچھا لگا ہے کہ اس میں بورٹ کا انتظامات ہے بورٹ کی جریہ سے بی او ٹی بورٹ کی جریہ سے آپ گروپ کو سنبھل سکتے ہیں آپ اگر اچھا ہے مثال کی طور پر ٹیلی گرام میں ابھی ایک خوب اچھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور تعجب بھی لگتا ہے کہ ایک بورٹ ہے خادی میں اول اور خادی میں ثانی مطلب خادی مائن خادی مائن ایک ایسا بورٹ ہے ٹیلی گرام میں جس کے ذریعے سے اگر اس ٹیلی گرام جس گروپ میں یہ خادی مائن ہے اس گروپ میں اگر پلاس کی علامت کے ساتھ آپ کتب کا نام لیک دے یا اور کس بھی جو بھی چیز اس گروپ میں ہو اس کا نام لیک دے تو فورنگ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے اس بورٹ کے ذریعے سے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہا ہے کہا نہیں ہے اس کو نکلنے میں جائے گا اس طرح کتنا گھنٹا لگے گا وہ اپنے میسیج کے آپ کہا رکھے ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے اعتبار ہوتا ہے لیکن اگر اس گروپ میں اگر خادی مائن ہے تو آپ خادی مائن کے ذریعے سے خادی مائن آپ کو صرف کسی گروپ میں ایٹ کر کے اس کو ایٹمن بنانا ہے اور اس کے ساتھ جو خادی مائن کی جو مدیر ہے خادی مائن کو جو چلانے بنانے والے ہیں وہ ہمارے مسلمانی ہیں ان کو کسی بھی شخص کو چار یا پانچ شخص ہے ان میں سے کسی ایک کو ایٹ کرنے کی آپ کو اجازت دینا پڑے گا اور اس کے سارے اختیارات کے ساتھ آپ کے گروپ میں ایڈمن بنانا پڑے گا جب وہ آئیں گے اس کے بعد اس گروپ میں وہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ شویدائے آپ کو مل جائیں گے دیکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی گروپ ہو یا چینل ہو ہٹسپ میں اگر ہو تو کسی گروپ میں اگر آپ اس میں جائیں نہیں ہوئے تو اس گروپ میں کیا ہے کیا نہیں ہے نہیں دیکھ سکتے جبکہ ٹیلی گرام میں اگر چاہیں گے کسی گروپ میں داخل نہ ہوتے ہوئے جائیں نہ ہوتے ہوئے گروپ ہو یا چینل ہو اس گروپ میں کیا کیا چیزیں ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے شروع میں کیاسیز ڈالے ہیں سب سے لاشٹ میں کیاسیز ڈالے ہیں کیا نہیں ڈالے ہیں آپ سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں گروپ میں جائن نہ ہوتے ہوئے لے بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں آپ نے پرسنل پہ لے کر کے اس کو کیا ہے ڈاؤنلڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ رکھا آپ کے ٹیلی گرام اور ہاتھ سب کے خوبیا اور ایک بات یہ ہے کہ ٹیلی گرام میں اگر کسی گروپ میں کوئی شخص داخل ہو رہے ہیں تو اس کو استقبالیا کالم اگر آپ دیکھانا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ویلکام یا تو خوش آمدیت کہنا چاہتے ہیں تو وہ بورٹ کے ذریعے سے آٹومیٹک لی کر سکتے ہیں اگر اس کو آٹومیٹک سیٹ کر دیں گے تو کوئی شخص اگر اس گروپ میں آ جائے تو فوراں اس کے نام کے ساتھ اس کو استقبالیا کالم پیش کرتے ہیں تو جو بھی چیز آپ اس کو دے دیں گے وہ آپ کے خدمت کے لیے کر دیں گے اور گروپ میں بورٹ کے ذریعے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں گے کہ میرے گروپ میں اگر کوئی بات کرے شریف ایک ہی میسیج کر سکیں گے اس سے زیادہ نہیں تو یہ بھی آپشن رہتا ہے چاہے ایک ہو یا دس ہو یا سو ہو آپ جتنا چاہے یا دوہزار میسیج کرنے کی اجازت ہو تو اس طرح ایک سیٹنگ ہوتا ہے اس سیٹنگ کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں یا تو آپ چاہیں گے کہ میں کسی کو میسیج میرے گروپ پر نہیں کرنے دوں گا تو بالکل اس کو جیرے جیرے کر دیجئے گا تو کیا ہوگا کوئی بھی شخص ایٹمن کے علاوہ اس گروپ میں کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں جتنا بھی ڈالیں گے ڈالتے ہی فورانگ یہ بورٹ جو ہے آپ کی خدمت کا وہ فورانگ اس کو ڈیلٹ کر دیتا ہے اس کو گروپ میں پہنچ دیتے ہی فورانگ اس کو نکال دیتا ہے یہ شویدہ آپ کے جو ہے ٹیلی گرام میں ملے گا جو کہ ہٹس اپ میں نہیں ملے گا اور رہی بات ریمو کے لیے کسی بھی شخص کو ہٹس اپ میں تو وہ ایٹمن کو اجازت ہوتا ہے اور اس میں آپ بورٹ کے جریعے سے بھی کسی کو ریمو کر سکتا ہے گروپ سے نکال دے سکتا ہے اور رہی بات دیکھئے ہٹس اپ کے گروپ میں ہر ایک شخص کسی کو ایٹ نہیں کر سکتا ہے صرف ایٹمن کے علاوہ اور یہی بات اگر ٹیلی گرام پہ آئیں گے تو ہر شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ کسی کو اس گروپ میں ایٹ کرے چاہے لنک کے ذریعے سے ہو یا سیٹنگ پر جا کر کے ایٹ کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ ٹیلی گرام میں کسی بھی گروپ ہو یا چینل ہو تو اس گروپ کے چینل گروپ یا چینل کے نام سے آپ ٹیلی گرام میں آپ لنک بنا سکتے ہیں جبکہ ہٹس جی مہتر مناظرین اکرم ایک بات اور آگیا وہ یہ ہے کہ کسی گروپ یا چینل ہو یا چاہے ہچپ میں ہو ہچپ میں ہو تو کسی گروپ میں مثال کے طور پر سمجھ لیں جے کہ اس گروپ کا ایک سال ہو گیا لیکن ایک سال میں کیا ہے کہ ایسی جالے ہیں اس گروپ میں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں جس دن آپ اس گروپ میں داخل ہوئے ہیں اس دن سے لے کر کہ جتنا بھی میسیج ڈالے ہیں جو بھی چیز ڈالے ہیں وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ یہی بات اگر ٹیلی گرام میں جائیں گے کہ وہ ٹیلی گرام کا پانس سال ہو گیا پانس سال میں کس دن کیا کیسی جیز ڈالے ہیں وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آج ہی اس گروپ میں داخل ہو کر کے پانس سال کے سارے فیہرست کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑے ایک خوبی ہے جو کہ ٹیلی گرام میں ہیں ہر سب میں نہیں ہیں اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وآخری دوانا ان الحمدللہ رب العالمین آخر کر اور ایک بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا دیل و دماغ میں کوئی سوال رہ جائے تو ٹیلی گرام اور ہر سب کے بارے میں تو پرسنل پہ یا تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا انشاءاللہ الرحمن میں حتی علمکن آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی شکریہ شکریہ